اسلام علیکم ویور ویلکم ڈو بیک مائی چینل تو کیسے ہیں ویور آج میں آپ کو ایسی فارمولا کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گے بہت ہی ایزی طریقے سے آپ گھر پر رہ کر اپنی فارمولا کریم بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ساملے ہے آپ کی رنگت بہت زیادہ بلیک ہے یا آپ کی سکن ڈل ہو چکے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بلیک ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ساملے رنگت کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو پ بہت زیادہ بہت زیادہ برائٹ ہے فیر ہے تو آپ کا کلر بہت ڈل ہے تو آپ نے کیا چیز کرنی ہے تو آپ کو ایک اتنا سکرٹ اپنا فارمولا بتاؤں گی آج آپ کو تو اگر آپ اس کو پندرہ دین یا داست دین یوز کر لیں گے تو آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملیں گے تو آپ مجھے دوائیں دیں گے کہ آپ نے واقعی کوئی چیز ہمیں بتائی ہے بہت ہی اچھی فارمولا کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گے اگر آپ کے سکن پر تل کے بھی نشان ہے وہ بھی تھوڑ تھوڑے لائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے آجتہ آجتہ تو آپ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر رہ کے یہ فارمولا کریم بنانی ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں یا آپ کی کونیاں آپ کے ٹکنے یا آپ کے انگلیوں کی جو گھانٹے ہوتی ہیں وہ والی تو آپ کے بہت زیادہ بلیک ہے آپ کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ برائٹ ہیں تو آپ کی جو فنگر کی وہ جو گھانٹے ہوتی ہیں وہ بلیک ہیں تو آپ نے اس کو کیسے برائٹ کرنا ہے آپ نے اپنی گھردن کو کیسے برائٹ کرنا ہے ایزی ٹپ آپ کو بتاؤں گے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے ایک تو چیزیں مکس کرنی ہے اور آپ نے بہت ہی اچھے ریزلٹ لینے ہیں داستی یا پندرہ دین کے اندر آپ کو ریزلٹ مینے شروع ہو جائیں گے تو آپ عید سے پہلے یا کوئی شادی آ رہی ہے یا آپ کے کوئی منگنی وغیرہ ہے گھر پہ یا کوئی فکشن وغیرہ رکھا ہوا ہے تو آپ اسے کے ضروری یوز کیجئے گا اور آپ مجھے دوائیں دیں گے کہ آپ بھی آپ نے کوئی ایسی ایفیکٹیو چیزیں بتائی ہے بہت زیادہ میں نے اس طرح کی چیزیں اپنی چینل پر بتائی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے میں خود بھی یوز کر رہی ہوں اور آپ کو ہی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو چلتے ہیں اپنی پیاری سی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا لینے ہے کلوبی ویڈ اگر آپ اسے کلوبی ویڈ کو اکیلا یوز کریں گے تو آپ کو آپ کی جو سکین ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی آپ نے اس کو اکیلا یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ سکین پ ہوتی ہے نا ہمیں سارا بتا ہوتا ہے کہ سکین کس ٹائپ سے ہوتی ہے ڈاکٹر کو سارا پتا ہوتا ہے ڈاکٹر جو سپیشلسٹ سکین سپیشلسٹ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سکین کس ٹائپ کی ہے تو اس طرح کی جو آپ نے اکیلی ٹوپے وغیرہ یوز کرتے ہیں یا آپ کی سکین کو تباہ بارد کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اگر چہرے پہ بھی یوز کرنا چاہے تو آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں مکس کرنی ہے اگر آپ ہاتھ پاؤں پہ یو یوز کرنا چاہے تو ہاتھ پاؤں کی تھوڑی سی سکین جو ہوتی ہے وہ ڈھیٹ ہوتی ہے ڈھال ہوتی ہے وہ جلدی فیر نہیں ہوتی ہے جو فیس کی ہوتی ہے وہ جلدی فیر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کلو بی ویڈ چاہیے یا آپ کو کسی بھی مارکٹ سے مل جائے گی بیٹیکل سٹور سے تو اس کے بعد آپ کو تبت کریم چاہیے یہ تبت کریم تو بہت زیادہ مشہور ہے جب ہم چھوڑے چھوڑے ہوتے تھے تو ہماری ماں بہنیں یہی چیزیں اسمال کر ہماری ماں بہت سکین جو اکیلا بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی بتاؤں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے تو ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو سمجھنے ہی آتی آپ کوئی چیزیں مس کر دیتے ہیں پھر آپ کو وہ اچھے ریزلٹ نہیں ملتے جو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ایک کنٹینر اور جس میں آپ نے اس کو مکسنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گلو بی ویٹ لینے ہے اور اس کو آپ نے اچھا سے مکس کرنا ہے اس میں آدھا چمچ لینا ہے یا آپ فل چمچ لینا چاہے تو آپ اپنی اماؤنٹ کے حساب سے آپ کتنی کانٹرٹی میں بنانا چاہے اتنی ہی بنا لیں تو میں یہاں تھوڑی سی بنا کر دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آلرہی پڑی ہے بنی ہوئی تو میں اس لیے تھوڑی سی بنا کر آپ کو صرف اس کا سکرٹ فارمولا بتانے لگی ہوں کہ جو چیزیں آپ نے اس میں چار چیزیں مکس کرنی ہے تو وہ بہت ہی افیکٹیو چیزیں ہیں بہت زیادہ ریزلٹ دینے والی ہیں تو آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے رات کے ٹائم آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بہت ایزی طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے جو طبط کریم لینی ہے وہ آپ نے فل بھر کے چمچ لینا ہے اگر آپ نے کلوبی ویٹ کا ایک چمچ لیا ہے تو آپ نے طبط کے دو لینے ہیں چمچ اگر آپ نے کلوبی ویٹ کا ہاف چمچ لیا ہے تو آپ نے طبط کے طبط کا فل آپ نے چمچ لینا ہے بھر کے تو یہ آپ نے یاد رکھنے آپ نے ڈبل کونٹریٹی آپ نے اس میں ڈالی ہے طبت کریم کے تو آپ نے اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جو تیسری چیز mix کرنی ہے وہ گلیسرین ہے گلیسرین آپ کی سکن سے جو تمام ہے رنکل اس کو رموز کرنے کا تمام کام کرتی ہے اور آپ اسکن کو bright اور fair کرنے کا کام کرتی آپ کی سکن کو healthy کرنے کا کام کرتی ہے آپ کی اسکن کو جب healthy یہ بنا دیتی ہے نا تو آپ کی سکن جو گودگدی سی ہوتا دینے وہ ایسی سکن بچوں کی طرح ہو جاتی ہے آپ کی سکن اگر فائیو لائنیں آ گئی ہیں آپ کی سکن کے اوپر آپ کے پیگمنٹ بن گئی ہے یا آپ کی بہت زیادہ ڈال سکن ہو گئی ہاتھ پاؤں کی یا چہر کی تو آپ اسے یوز کریا کریں تو اس کو کیلہ بھی آپ روئی کی مز سے یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ہم گلیسرین کا چمچ ایڈ کریں گے تو میں یہاں گلیسرین کا ایک چمچ اس میں بھر کر لوں گی چھوٹا چمچ لے رہی ہوں آپ نے اگر اپنی کونٹی کے حزاب سے بنانا جس طرح میں بتا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کی ڈبل کر لینی ہے اگر آپ نے زیادہ مانٹ میں بنانا ہے تو آپ اس چیز کی ڈبل کر سکتے ہیں تو گلیسرین ہماری سکن کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتی ہے تو یہ میں یہاں پر ایک چمچ بھر کے اس کا ایڈ کر رہی ہوں گلیسرین کا کیر والو کی ہے یہ پیور ہوتی ہے آپ جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں جو آپ مل جاتی ہے آپ وہ یوز کرنا چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں کیر والو کی یوز کرتی ہیں کیونکہ اس کے اچھے ریزلٹ ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں جو ایک چیز اور یوز کرنی ہے وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہمیں ریزلٹ دے گی تو وہ ہے وائٹننگ کیپسولز یہ جو آپ پالر سے لیتے ہیں یہ والے کیپسول تو آپ کو وائٹنگ بہت زیادہ مہنگے پڑھتے ہیں تو آپ مارکٹ سے بھی اس کے پرچیز کرنا چاہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں تو قریباً بیس روپے کا آپ کو ایک مل جائے گا تو اس میں وائٹنگ کیپسولز ہم نے دو ایڈ کرنے ہیں جس سے ہماری جو یہ فارمولا کریم ہے بہت زیادہ ڈبل ریزلٹ دے گی تو آپ نے وائٹنگ کیپسولز اس طرح کے ہی یوز کرنے ہیں ایک وہ چھوٹے والے ہوتے ہیں وہ والے نہیں آپ نے پانی والے نہیں یوز کرنے ہیں آپ نے اس طرح کے جو تھک کانٹیٹی میں ہوتے ہیں جس میں کریمی شکل کے ہوتے ہیں نا کریمی کانسٹینسی ہوتی اب آپ نے وہ یوز کرنے ہیں تو یہ دکھ لیجی ہم نے اس میں دو اس میں یوز کرنے ہیں وائٹنگ کے کیپسولز اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنے ہیں وائٹنگ کے کیپسولز ڈال کے تو اس کو لگانے کے طریقہ بہت ہی ایزی ہے آپ نے گھر پر رہ کے اپنے ہاتھ پاؤں ایسے جمکانے ہیں کہ جیسے آپ پالر سے دو چار فیشل برائیڈل کروائیں گے تب جا کے آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ نے تین چار دن کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جا گیا جو اکروبی ویٹ آپ کی سکن کو فیر کرے گی جو ہاتھ پاؤں کی سکن ہوتی ہیں وہ بہت جلدی آپ کی سکن فیر نہیں ہوتی سکن جو فیس کی ہوتی ہیں وہ جلدی فیر ہو جاتی تو اس لیے آپ نے اس کو مزید آپ نے پانی دس دن لگانا ہے تاکہ آپ کو اچھے ریزلٹ مل سکے تو یہ وائٹنگ کے کیپسولز ہیں یہ آپ کی سکن سے جو ڈیڈ سکن ہے اس کو ہوتانے کا کام کریں گے آپ کی سکن سے جو چھوٹ چھوٹے سے تھیل بن جاتے ہیں اس کو ریموز کرنے کا کام کریں گے آپ کی سکن کو برائٹ اور فیر کرنے کا کام کریں گے یہ وائٹنگ کیپسولز بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی افیکٹیو ہوتے ہیں اگر میں تریف کرنے شروع کر دوں اس کی بینیفٹ آپ کو بتانے شروع کر دوں تو آپ کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو اتنی لمبی پھر کوئی دیکھتا نہیں ہے اس لیے تو میں آج شورٹ ویڈیو بنا رہی ہم تو اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہو اس کو آپ نے رات کے ٹائم ہی لگانا آپ نے دن کے ٹائم نہیں لگانا کیونکہ ہم نے اس میں کلوبی ویٹ اس میں ایڈ کی ہوئی ہے آپ اسے ہاتھ پاؤں پہ اپنے لگائیں گردن پہ لگائیں آپ اسے بہت زیادہ فیدہ لے سکتے ہیں اگر آپ اسے فیس پہ لگانا چاہے تو پھر آپ نے بہت کم مقدار میں آپ نے کلوبی ویٹ اس میں ایڈ کرنی ہے تو ہم نے تھوڑی آدھی چمچ ایڈ کی ہے اس لیے آپ نے اگر فیس کے لیے بنانا ہے تو آپ نے اس کی ہاف سے بھی ہاف اپنے کانٹیز میں ایڈ کرنی ہے تو یہ ہم ہاتھ پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو بہت ہی افیکٹیو ہم فارمولا کریم بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو لگانا چاہیں تو آپ اس کو اس طرح لگائیں گے ڈوٹ زوٹ لگا کر آپ نے اپنی سکین کو پہلے کلیڈ اپ کر لیں اس کے بعد آپ واش کرنے کے بعد آپ نے اس خوان ہے اپنی سکین کو ڈرائے کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اپلیکیشن کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح آپ نے پہلے پانچ منٹ اس کا مساج کرنا ہے اچھے سے پانچ منٹ کر لیں دو منٹ کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے جتنی دیر آپ کرنا چاہے اس طرح آپ ہلکا ہلکا سا اس کو راب کریں یا مساج کریں تو یہ آپ کی سکین کے اندر جذب ہو جائے اچھی طریقے سے تو بہت ساری میری بہنیں نرم نرم ہاتھوں سے لگاتی ہیں اور بہت کم مقدار لگاتی ہیں کہ ہماری ختم نہ ہو جائے کریم تو آپ نے اس کو جو لگانا ہے جب پہلے لگانا ہے تو آپ نے وہ جو پہلی کریم ہے آپ نے لگائی ہے وہ آپ نے اس کے سکن کے اندر جذب کرنی ہے اس کے بعد پھر ایک دفعہ اپنے ڈاڈرز لگا کر پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے پوری رات کے لیے اگر آپ گھبراتے ہیں کہ آپ کے چدر کو لگ جائے گا یا آپ کے پاس تو کوئی شاپر عام سے شاپر تو گھر میں عام ہی ہوتے ہیں سودہ سلف لے کر آتے ہیں تو وہ آپ گیرہ دے کے آپ بھاندھ لیں اپنے ہینڈ سے اوپر تو آپ کو ساری رات اس کو ایزی ہوگا جب آپ کو پسینہ آئے گا تو پھر ہو آپ کی سکن کے اندر وہ پسینہ جو ہے گا وہ بھی آپ کی سکن کو سوفٹ کرنے کا کام کرے گا آپ کی سکن کو برائٹ اور ہیلدی کرنے کا کام کرے گا کیونکہ جب یہ لگی ہوگی اوپر سے آپ کو پسینہ آئے گا شاپر یا آپ نے کوئی گلاوز پہنا ہوگا پلاسٹک کا تو آپ کو جو پسینہ آئے گا وہ آپ کی سکن کے اندر جذب ہو جائے گا تو اس سے آپ کی سکن برائٹ ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں دکرتین کو آپ کا اپسان دائے گا ملتے ہیں اچھی سینیکس ویڈیو میں اللہ حافظ